موسیقی 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 باب میں سے ہم اس کی تھوڑی بائبل سٹیڈی کر لیتے ہیں اچھا اس سے پہلے پیسہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دانیل کا یہ جو سترمہ ہفتہ ہے اس سے کیا مراد کیا ہے دانیل کے سترمہ ہفتے سے مراد یہ ہے کہ دانیل کو خدا نے آخری ایام کے بارے میں دکھایا تھا کہ آخری ایام میں کیا ہوگا دانیل جو تھا نا یہ خدا کا بڑا قریبی شخص تھا اور یہ بکر نظر بادشاہ اس کو سیر کر کے باول میں لے آیا تھا اور یہ اس کا بڑا سپیشل خادم تھا اور اس کے ساتھ رہا اس کی جو رویاں تھیں ان کی انٹپیٹیشن یہ کرتا تھا بادشاہ کے خوابوں بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کرتا تھا اور یہ بھی وہی ایک خواب تھا جس میں یہ ستر ہفتوں کا بھی ذکر ہے بادشاہ جو ہے نا ایک خواب دیکھتا ہے اس میں ایک مورتی کو دیکھتا ہے اس مورتی میں مختلف حکومتوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے یہ جو مورتی ہے یہ وہی ہے یہ مورتی وہی ہے اور اس میں ہمیں پہلی حکومت جو ہے وہ بیبلون کی ہے اور یہ گولڈن ہے اور میڈیو پرشیہ کی حکومت ہے یعنی مادی اور فارسی جب نبکر نظر کا بیٹا بلت شہزر جو تھا وہ نوشی کر رہا تھا تو حیکل کے برتنوں میں تو ایک مقدس ضروف مقدس ضروف میں تو ایک ہاتھ جو ہے نا وہ ظاہر ہوا اور وہ بلت شہزر جو نا سرا سیما ہو گیا ہے یعنی وہ ہلنے لگا کام گیا کہ یہ ہاتھ کون سے ہیں اور ان ہاتھوں انہیں لکھنا شروع کر دیا ملے ملے تقین و فرسین تو تولا گیا اور کام نکلا وطن میں کام نکلا وطن میں کام نکلا اور اسی کے بعد جو ہے نا کیا اس کی ڈیتھ ہو گی اور پھر مادیوں اور فارسیوں کی حکومت آگئی ہے انہوں نے ٹیک آور کر دیا ٹیک آور کر دیا ہاں جی اس کے بعد یونان کی حکومت جس میں جس کا سکندری آزم سکندری آزم آ جاتا ہے جس نے تقریباً یہ افغانستان تک آگے تک یہ اس کی حکومت تھی ہاں کیونکہ یہ ہمیں جو طریق بتاتی وہ یہ ہے کہ یہ جو دریاجہرم تک دریاجہرم تک یہاں تک آیا تھا یہ دریافت بھی اسی کی ہے کیوڑا مائن جو ہے دریافت بھی جو ہے نا اسی کی ہے اس کے بعد ہمیں روم کا دور مل جاتا ہے روم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرائیسٹ کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا کرائیسٹ کا دور شروع ہو جاتا جب یرشلم میں مسیح خدا ان کی انٹری ہوئی تھی ہے جی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا انیس مسیح کو مسلوب کیا گیا رومی حکومت نے اس کے مطابق اس کو کئی کوڑے لگے اور ہمارے خاطر وہ چلنی ہو گیا مسیم ہوا دفن ہوا پھر تیسری دن مردوں میں سے یہ اٹھا اور پھر سعود اس کا اور اس نے کہا تھا جس طرح تم نے مجھے جاتے ہو دیکھا تھا پھر تمہیں مجھے آتے ہوئے بھی کیا کروں کوئی زیتون کے پہاڑ کوئی زیتون پہا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے نام ایک گیپ آ جاتا ہے گیپ آ جاتا ہے گیپ سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے ہم نے بات کی جو آج کا ہمارا انوان ہے اپنے پروگرام میں کہ آج ہم ڈسکس کریں گے دانگیل کے ستر وے ہفتے ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پہلا آفتہ کب شروع ہوا پہلا آفتہ کب شروع ہوا یہ ہمیں تھوڑا سا دانیل کی کتاب میں سے ہمیں دیکھنے پڑے گا بائی المقدس میں سے ہم دانیل نبی کا صحیفہ اس کا نمہ باب نکالیے گا نمہ باب اور چوبیس سے ستائیس آئے تک ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑے گئے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لئے سفتر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بدکرداری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستبازی قائم ہو رویا اور نبوت پر مور ہو اور پاکترین مقام ممسو کیا جائے پہلے چوبیس میں آئیت ہے یعنی سفتر ہفتے جب مقرر کیے گئے تو اس میں ہم ستر ہفتوں کو تین حصوں میں ٹھیک ہے باسٹھ ساتھ اور آخری ہفتہ ایک ہم دوبارہ اس کو دیکھیں باسٹھ سکسٹی ٹو سیون اور آخری آخری ٹھیک تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس طرف میں ہوگی بدکرد خطاکاری کا خاتمہ چیزیں ہوگی اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی یہ سمسی کے آنے سے جو ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور بدکرداری کا کفارہ دیا گیا یہ سمسی نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا اور کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈھانپ لینا ہوتا ہے ایک کفارے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کا غصہ ٹھنڈا کرنا یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے خدا کا غصہ ہم پر سے ٹال گیا ہے ہم غزبِ الٰہی سے بچ گئے ہیں پھر عبدی راستبادی جو ہے وہ قائم ہوگی اور پھر رویہ نبوت اور پاکتری مقام ممسو کیا جائے گا یعنی ہیکل کی ڈیڈیکیشن ہوگی پھر پاس تو معلوم کارلے اور سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرمواروہ تک سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے یعنی پاس تو معلوم کارلے اور سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہمایہ دو باب اس کی ایک آیت میں یہ ایک حکم نامہ سادر ہوا تھا کہ یرشلم کی جو فصیلہ اس کو تعمیر کیا جائے اچھا وہاں سے آغاز ہوتا ہے ان سیونٹی ویکس سیونٹی ویکس بحالی مطلب کہ ری بیلڈ کرنے ری بیلڈ کرنے ری بیلڈ کرنے سے وہ نہمایہ جو تھا وہ بادشاہ کا ساکھی تھا اور بادشاہ کی جو خوراک تھی اس کو چیک کرنا اور اس کی جو میچ تھی اس کو چیک کرنا اس کا کام تھا تو ایک دن بڑا پریشان تو بادشاہ کے سامنے آذر ہوا اس نے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے تو بادشاہ نے پھر اس کو حکم دیا جا کہ اس کو کیا کر تعمیر کا تو وہاں سے کیا ہے بحالی کا کام جو مشروع ہو گیا ہے پاس تُو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یرسلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممصوب فرمار تک تری ایڈی تک یہ سکسی نائن ہفتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا ہے کہ جب ری بیلڈ کیا گیا سٹارٹ کیا گیا یرسلم کو حکم کو وہاں سے سٹارٹ ہو کہ کرائیسٹ کے سلیب دینے تک یہ سکسی نائن میکس مکمل ہو گئے اور انہی کے دوران ہی یہ سارے جو مادی فارسی یونان یہ سارے اسی ایرہ میں سے گزرتے ہیں یعنی آخری حکومت جو مسئلی کی کرسیفیکشن میں تھی وہ روم کی حکومت تھی بائیبل میں سیونٹیز کا بڑا ذکر ستر کا بابل کی اسیری بھی ستر سال ستر سال اس اس میں تھوڑا سا میں آپ پرانے احبار کی کتاب اس کا پچیس باب اگر ہم دیکھیں احبار تو اس میں ہمیں خدا کا law ملتا ہے کہ کس طرح سے بنی سل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہر ساتھویں سال کو اپنی زمین کو خالی رکھیں غریبوں کے لئے تا کہ وہ کیا کریں ان کا پھال کھائیں تو خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں چھٹے سال میں تمہیں اتنی برکت دے دوں گا کہ ساتھ سال میں تمہارا جمعہ کیا ہوا کام آئے لیکن ہم بائبل مقدس میں تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے کلام مقدس میں احبار تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جائے تو اس کی زمین بھی خدا وند کے لئے ثبت کو مانے تو اپنے کھیت کو چھے برس بونا اور اپنے انگورستان کے چھے برس چانٹنا اور اس کا پھال جمع کرنا لیکن ساتھویں سال زمین کے خاص آرام کا سبت ہو یہ سبت خدا وند کے لئے ہو اس میں نہ تو اپنے کھیت بونا نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا نہ اپنی خدر وفصل کو کٹنا اور نہ اپنی بیچھٹی تاکوں کے انگور کو توڑنا یہ زمین کے لئے خاص آرام کا سال ہے اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیرے لونڈیوں اور مزدوروں اور پردیسیوں کے لئے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا اور اس کی ساری پیداوار تیرے چپائیں اور تیرے ملک اور جانور کے لئے خورش ہوگی یعنی ساتھویں سال اپنی زمین کو کیا کرنا تھا چھوڑ جو بھی فصل ہوگی یا جو بھی آپ کے درختوں پر پھل لگیں گے وہ آپ کے لونڈیوں کے غریبوں کے غریبوں کے لئے اور جانور کی بدباز کی دیگیں تو خدا نے ان سے کہتا کہ میں چھٹے سال تم کو اتنی برکت دے دوں گا کہ تمہارے پاس آج بہت زیادہ ہوگی یہ اگر تم خیال کرو کہ ہم ساتھ میں برس کیا کھائیں گے کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیدا بار کو جمع کرنا ہے تو میں چھٹے برس میں ایسی برکت پر نازل کروں گا کہ تینوں سال کے لئے کافی غلہ پیدا ہو جائے اور آٹھمہ ہر چیز کی افراد آسل اور یہ آئین میں تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا اسی طرح احبار چھویس میں باب میں لکھا ہے کہ تم میرے ثبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خدا بن یعنی پھر دوبارہ بار بار خدا کہتا ہے اور اسرائیل نے خدا کی بات کو نہ سنا احبار چھویس باب اگر میں دیکھیں تیسری سبیت میں اگر تم اس کو نہ مانو گے تو خدا ان کو انتباع کرتا ہے متنبع کرتا ہے اور میں ورننگ دیتا ہے اور میں تم کو غیر قومے میں پرگندہ کروں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا اور تمہارا ملک سنا ہو جائے گا اور تمہارے شہر وران بان جائیں گے اور یہ زمین جب تک وران رہے گی تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے ثبت منائے گی وہ زمین جو ہے تب ہی اس زمین کو رام میں لے گا اور وہ اپنے ثبت منانے پائے گی یہ جب تک وران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اس سے کبھی تمہارے تمہارے ثبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا یعنی ساتھ میں سال میں بھی بوتے تھے کھاتے دے لیکن خدا نے منع کیا یہ آئین میں ہے آپ اس کو نہیں کرنا لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو خدا ان کہ تھا کہ اس طرح سے میں اس ارام دوں گا آپ لوگوں کو میں پراغ گندہ کر دوں گا اور زمین اپنا ثبت منائے گی اور ریسٹ کرے گی اور پھر کیا ہوا کہ 606 بی سی میں کیا کیا جرشلم دیسٹرائیل ہے اور اگر اس کا ذکر ملتا ہے ارمیہ پچیس باب میں اس کی آٹھ ہی آیت میں اس ہی رب الفواج فرماتا کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنی خدمت گزار شاہ باب نبوک نظر کو بھیجوں گا اور خدا ہم فرماتا اور میں ان ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا سسکار کا باعث بناوں گا اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا اور یہ ساری سار زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قوم ستر برست شاہ باب کی غلامی میں رہیں گی یہ یرمیہ جو ہے وہ پیشن گوئی کتاب میں لکھا ہو ہے کہ جب وہ سارا نبوکت نصر سب کو اسیر کر کے لے جاتا ہے جلا دیتا ہے فصیلوں کو گرا دیتا ہے تو لکھا ہے کہ یرمیہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک لومڑی کو دیکھتا ہے حیکل کے سہن میں چلتے پھلتے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے خدا کی طریف شروع کر دیتا اس کے دوست کہتے کیا ہو گیا تمہیں دیوانے ہو گیا اس نے نہیں میں اس لئے خوش ہوا ہوں کیونکہ یہ کہا گیا تھا خدا جبارہ سے پر پتھر آگی کہ مسیح کی ہزار سالہ بادشاہ قائم ہوگی یہ جتنی بھی بادشاہ اوپر مورتی دی گئی ہے ساری ختم ہو جائیں گی ایک بادشاہ قائم رہے گا رہے گا نام صدا کی کر مسیدہ رہے گا جات تلق سورج رہے گا یہ ملینیم کینگ بہت شاندار اور میں بلیب کرتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی یہ ساری گفتگو جو پائیس صاحب نے ہمیں بتایا ہے بھید کھولا ہے رویا کے حوالے سے جو دانیل نبی نے دیکھی اور اس کا جو مخاشفہ تھا وہ بیان کیا کہ کس طرح سے یہ ستر ہفتے اپنی اقتطام کو پہنچیں گے اور اس ستر ہفتے کے کمپلیٹ ہونے کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اور ضرور ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس گریٹ کمیشن کے لیے بھی اور ریپچر کیونکہ پائیس صاحب نے جس طرح سے بتایا ہے کہ تب تک اس ہفتے کا آغاز نہیں ہوگا جب تک خدا اپنے پیاری کلیسیہ کو اپنے پیارے لوگوں کو جو اس پر امان رکھتے ہیں توقع کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اپنے اگلے پروگرامیں جس میں ہم ذکر کریں گے چار جانداروں کا ذکر کریں جس کا ہمیں ذکر دانیل نبی کی سی فار میں ملتا ہے اور مکاشوہ کی کتاب میں ملتا ہے اور یہ بہت ہی شاندار پروگرام ہونے کو ہے آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھئے گا اور زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے نیکس ویک آپ کو یہ پروگرام آپ کے سبسکرائب چینل پر ضرور ملے گا آپ دیکھتے رہیے نیشنل نیوز نامہ اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پنچائے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس برکت سے مستفید ہو سکیں ابھی مجھے اور پادریافت آپ شیوین صاحب کو اجازت دیجئے بہت شکریہ